ایک بار ایک لڑکی نے ایک انٹرنس ایگزامینیشن کو کریک کرنے کی بہت کوشش کری بہت محنت کری لیکن اس کے بعد بھی اس کو کریک نہیں کر پائی جس کی وجہ سے وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ گئی بہت پریشان رہنے لگ گئی دکھی رہنے لگ گئی اس کے پتہ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی پھر انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی کو بلایا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم میرے ساتھ ایک بار کچن میں چلو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے کچن میں پہلے سے انہوں نے گیس ٹوپ کے اوپر تین بول رکھے ہوئے تھے پھر انہوں نے ان تینوں بولز کے اندر پانی بھرا ایک کے اندر کچھ حالو ڈالے ایک کے اندر کچھ ہنڈے اور ایک کے اندر کافی بینز اور اس کو ابلنے کے لئے چھوڑ دیا اس کے بعد میں پانچ منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گئے اور وہ وہاں پر کھڑے رہے اپنی بیٹی کے ساتھ میں اور اس کو دیکھتے رہے تو بیٹی اندر سے تھوڑی سی ایریٹریٹ ہونے لگ گئی کہتی یہ کیا کر رہے ہو آپ تو اس کے پتا نے کہا کہ صرف ایک منٹ اور رکو تم کو سب سمجھ آ جائے گا پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے انہوں نے گیس ٹوپ کو بند کیا اور جو پہلا بول تھا اس میں سے آلو نکالے اور نکال کر کے ایک پلیٹ پر رکھ دیا دوسرے بول میں سے انہوں نے وہ انڈے نکالے اور نکال کر کے ایک اور پلیٹ میں رکھ دیا اور تیسرے بول میں سے جو کافی تھی اس کو چھان کر کے ایک کپ کے اندر بھر دیا اور وہ وہی سامنے سلاپ پر رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیا دیکھ رہا ہے تو ان کی بیٹی کو تھوڑا سا غصہ آ گیا اس نے کہا کہ اس میں دیکھنا کیا ہے ایک میں آلو ہے ایک میں انڈے ہے اور ایک میں کافی ہے تو اس کے پتہ نے کہا کہ ایک بار ان کو چھو کر کے دیکھو شاید تمہیں کچھ سمجھ آئے تو اس نے سب سے پہلے آلووں کو چھوا تو جب اس کو چھوا اور تھوڑا سا دبایا تو وہ بالکل سوفٹ ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں اس کے پتہ نے ان انڈوں کو توڑا تو وہ ہارڈ تھے اور پھر اس کے پتہ نے وہ کافی والا کپ اٹھایا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ ایک بار اس کو سونگ کر کے دیکھو تو جب ان کی بیٹی نے اس کافی کو سونگا تو اس کے چہرے پر ایک سمائل آگئے پھر اس کے پتہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم نے دھیان سے دیکھا کہ کیا ہوا یہاں پر یہ تینوں ہی بالکل ایک ہی سیچوئیشن میں گئے لیکن تینوں نے الگ الگ طریقے سے ریسپونڈ کیا تو پہلا یعنی کی آلو جب ہم نے اس کو اس پانی میں ڈالا تھا اس سے پہلے وہ بہت ہی ہارڈ تھے اور سٹرونگ تھے لیکن گرم پانی میں جانے کے بعد میں وہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو گئے یعنی کی کمزور پڑ گئے دوسرے تھے انڈے جو گرم پانی میں جانے سے پہلے اندر سے بلکل ہی کمزور تھے لیکن گرم پانی میں جانے کے بعد وہ اندر سے سٹرونگ ہو گئے تیسری تھی کافی جس نے کچھ ایسا کیا جو ان دونوں سے بلکل الگ تھا یعنی کی اس نے اس گرم پانی میں جانے کے بعد میں میں سے کیا بننا ہے ایک آلو کے جیسا یعنی کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو تم اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ جاؤ یعنی کہ کمزور پڑ جاؤ دوسرا انڈے کے جیسا یعنی کہ جیسے ہی تمہاری زندگی میں کچھ مشکلیں آئیں وہ مشکلیں تم کو اندر سے توڑے نہیں بلکہ تم اندر سے اور سٹرانگ ہو جاؤ یا پھر تیسرا یعنی کہ کافی کے جیسا مطلب کی جب تمہاری زندگی میں کچھ مشکلیں آئیں تو تم نہ صرف ان مشکلوں کا ڈٹ کر کے سامنا کرو بلکہ اپنی زندگی کو ہی بدل دو بلکہ اپنی زندگی میں